نحمده و نفس اللہ علیہ السلحی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ رسا پر نمبر فور کی آیت نمبر دویل کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ و تعالی وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَسِيجَةٍ جُوسِينَ بِهَا أَوْذَيْن وَلَهُنَّ الْرُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ بَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ بَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَسِيجَةٍ تُوسُونَ بِهَا أَوْذَيْن وَإِنْ كَانَ رَجُلٍ يُورَسُ كَلَالَةً أَوْ اَمْرَأَةٌ فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَهِدٍ مِنُهُ بِالسُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُسِ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ وَسِيَّةٍ يُوسَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُدَارٍ وَسِيَّةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَلِيمٌ هَلِيمٌ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو خطاب کرتے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال ملے گا اور اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو تمہیں چوتھا حساب ملے گا لیکن براست کی تقسیم قرض کی عطائقی اور حسیت کی تنفیذ کے بعد ہی ہوگی اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترقہ کا تمہاری بیویوں کو چوتھا حساب ملے گا اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو انہیں تمہارے ترقہ کا آنوہ حساب ملے گا اور یہ ترقہ انہیں قرض کی عطائقی اور حسیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مات چاہے جس کا نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ کوئی لڑکا نہ پوتا نہ پرپوتا نہ کوئی لڑکی نہ کوئی پوتی نہ پرپوتی اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھتا حصہ ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی مال میں شریک ہوں گے اور یہ ترقہ انہیں قرض کی عطائقی اور حسیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا قرآن کی اسطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ کوئی ماں باپ موجود ہوں چاہے میل ہو چاہے فیمل ہو اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ماں باپ موجود نہیں یعنی لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاکھیں یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا اور پرپوتی وغیرہ اور اس کے بزکر اصول یعنی باپ دادا اور پردادا وغیرہ ماں کی اولاد جو پہلے شہر سے ہو اس کو ساکت کر دیتے ہیں یعنی جو اولاد ماں کی پہلے شہر سے ہیں اس کو ستیلے باپ کے ترقے میں سے کچھ نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا جو باپ ہے جب وہ مرتا ہے تو ان کو اسے مل جاتا ہے اور ترقے کے بارے میں پوری کتاب ہے جس کا نام ہے خانونی وراست آیات کے مطابق احادیث کے مطابق پوری کتاب لکھی گئی ہے اور اس کا انشاءاللہ میں نے کورس کیا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وراست کے بارے میں سب کو پتا چلے کہ اللہ کا کیا حکم ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس علم سے محروم ہیں بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے تقسیم کے بارے میں تو ضرور میرے ان باکس میں یا پھر یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب مانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا چھتا حساب کر رفعہ ہے یہ ابو دعوت میں موجود ہے سیدین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سلول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصہ داروں کے حصے ادا پھر جو کچھ بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہے یعنی کہ جو قریبی رشتہ ہے سیدین عسامہ بن جید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سلول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا واس نہیں ہوتا اور نامسلمان کافر کا واس ہوتا ہے یہ بخاری میں موجود ہے یعنی کوئی مرتض ہو گیا یعنی کوئی کافر ہو گیا فیملی میں سے تو وہ مراست سے محروم ہو جاتا ہے وہ مراست نہیں لے سکتا رشتے سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا جاتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت افرمائے سب کی امان کی حفاظت افرمائے سیدین عسام بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نموہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکہ میں بیمان ہو گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کیلئے تشریف لائے تو میں نے عز کی اے اللہ کے حصول میرے پاس بہت مال ہے اور میرا کوئی وارث بھی نہیں سوائے ایک بیٹی کے تو کیا میں اپنا پورا مال اللہ کے نام پر دے دوں فرمایا نہیں میں نے عز کی حصف دے دوں فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی دے دوں فرمایا تہائی دے دوں لیکن یہ بھی بہت ہے اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں مہتاد چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں بے شک جو مال بھی تم اللہ کی رضا چوئی کیلئے خلچ کرو گے اس پر تمہیں عجر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس موالے پر بھی تمہیں عجر دیا جائے گا جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے یہ بخاری میں موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے یعنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ بیوی کو کھلانا پرمایا گیا ہے مرنے سے پہلے بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ وصیت کر دینا چاہیے مرنے سے پہلے کوئی کارڈنگ رکھ لے کوئی لکھ کی رکھ لے جیسے کہ فی میل ہوں تو وصیت کر جائے کہ میری میت کو یعنی میرے چہرے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے یا وصیت کوئی کر جائے کہ میری مرنے پر کوئی بین نہ پائے یعنی کوئی نوحہ وغیرہ نہ کرے تو اس طرح کی وصیتیں کر کے جانا چاہیے اولاد کے لئے وصیت کر جائے کہ میرے بعد میرے لئے صدقہ کرتے رہنا دیکھنا کہیں بھٹکنا جانا نماز پڑھتے رہنا جیسے میں نے اپنی زدگی میں تم کو دین سکھایا نماز پڑھنا سکھایا بعد میں بھی ایسے ہی رہنا تو حید پار قائمنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کے متعلق وسیعت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو پھر وہ دو راتیں بھی اس حالت میں گزار دے کہ اس کے پاس وسیعت تحریری شکل میں موجود نہ ہو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنہ ہے تو میں نے ایک رات بھی اسی نہیں گزاری کہ میری وسیعت میری پاس نہ ہو یہ بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی آہوی چھوٹی سی حدیث سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ اس کی طرف ادا نہ کر دیا جائے یہ ترمزی میں اور مسلم احمد میں موجود ہے تو جب کوئی فوت ہو جائے تو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس نے کہیں کسی کا قرض تو نہیں دینا تھا سب سے پہلے قرض کے اطائقی کرے بعد میں جنازہ پڑھائے آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف و نصف ہے ما ترہ کا جو چھوڑ جائیں ازواجکم تمہارے بیویاں اِن اگر لامنا یکن ہو لہننا ان کی ولدن کوئی اولاد وَإِن پھر اگر کانا ہو لہننا ان کی ولدن کوئی اولاد فَلَكُمْ تو تمہارے لیے الربعو چوتھا ایسا ہے مِمَّا اس سے جو تَرَقْنَ انہوں نے چھوڑا مِمْ بَعْدِ وَسْوِیَة اور یہ تقسیم وسیعت کے بعد یعنی اگر کوئی مال کو خرچ کرنے کی وسیعت کی ہے تو اس کے بعد کی ہے یوں سینا جو وہ وسیعت کریں بھی ہاں اس کی او دائن یا قرض کی ادائی کی کے بعد ہوگی یعنی سب سے پہلے قرض چکایا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کو مال دینے کی وسیعت کی ہے کہ نہیں کی تو وہ دی جائے گی اس کے بعد ترکے کی تقسیم ہوگی ترکے کی تقسیم تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے دفنانے کے بعد میں بھی ہو سکتے لیکن دفنانے سے پہلے جنازے سے پہلے پہلے اس کے قرض کی ادائی کی قرض ہوگی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے مَا جو ترک چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں اِن اگر لَا نَا يَقُنْ هُن لَهُنَّا اُن کی وَلَدُن کوئی اُلَاد فَإِن پھر اگر کَا نَا ہو پس اگر ہو لَهُنَّا اُن کی وَلَدُن کوئی اُلَاد فَلَكُمْ تمہارے لیے تو تمہارے لیے ہیں اَرْضُبْرُو چوتھا حصہ مِمْمَا اس سے جو ترک نام انہوں نے چھوڑا یعنی ان کی بیویوں نے چھوڑا مِمْبَادِ وَسِعَ اور یہ تقسیم وَسِعَت کے بعد ہیں مِن سے بَادِ بَاد وَسِعَت کے بعد ہیں یوں سینا جو وہ وصیت کریں بھیہا اس کی او دائن یا قرض کی ادائی کی کے بعد ہوگی وَلَهُنَّ اور ان بیویوں کے لیے اَرْضُبْرُو چوتھا حصہ ہے مِمْمَا اس سے جو ترک تو تم چھوڑ جاؤ اِن اگر لَا لَا نَا یَقُنْ اُو لَكُمْ تمہاری وَلَدُن کوئی اُولَاد فَإِن پھر اگر کَانَا ہو لَكُمْ تمہاری وَلَدُن کوئی اُولَاد فَلَهُنَّ تو ان بیویوں کے لیے ہے اَسْسُمُن آٹھوہ حصہ مِمْمَا اس سے جو ترک تم تم نے چھوڑا مِن سِبَادِ بَاد وَسِعَ وَسِعَت کے بعد وَسِعَت کی تَقْمِيل کے بعد وَسِعَت کی تَعْمِيل کے بعد قَرْز کی ادائقے کے بعد ہی سے نکلتے ہیں تو سونا جو تم سب وَسِعَت کر جاؤ بِحَا اس کی اَوْيَا دَائِن قَرْز وَإِن اور اگر کَانَهُ رَجُدُن اِقْمَت یُورَس جس کی وراست لی جا رہی ہو کَلَالَ وَكَلَالَ یعنی اس کے نا پہ اُلاد ہو نا بہن وَائِن اَوِمْرَآتُن یا کوئی عورت ہو وَا اس حال میں کہ لَهُو اس کا اَخُن ایک بھائی ہو اَوْيَا اُخْتُن ایک بہن ہو فَلِكُلِّ وَاحِد تو ہر ایک کے لیے ہے مِنْ ہُمَا ان دونوں میں سے اَسْسُدُ چھتا حصہ فَائِن پھر اگر کَانُ وَسَبْ هُمْ اَكْثَرَ زَادَ مِنْ دَالِكُ اس سے فَا هُمْ تو وہ سب شُرَقَ اُوْ شَرِیق ہوں گے فِسْتُلُسْ ایک تہائی میں مِنْ سے بَعْدِ بَعْد وَسِعَ وَسِعَتْ کے یوں تھا کہ جو وَسِعَتْ کی جائے بھی ہا اس کی او یا دائن کرز ہو غیرہ مدار دن نا وہ نقصان مِنْ اللَّهِ 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 اللَّهُ وَاللَّهُ اور اللَّهِ سُبْهَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَلِيمٌ سب کچھ جاننے والا حَلِيم بہت تحمل والا ہے اللہ اللہ سُبْهَانَهُ ہم سب کو ان احکام پر اور قرآن پاک پر اپنے احکام اپنے سارے احکام پر عمل کرنے کی تفیق تفرمائیں یہ ایسا کو مِنْ اللَّهِ جس کا سخت ترین حکم دیا گیا ہے آگے وعید بھی سناتی ہیں کہ جس نے عمل کیا اس کے لئے جنت جس نے نہیں عمل کیا اس کے لئے ہمیشکی کی آگ اللہ اجنا من النار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو